ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں میں صرف چاہتا ہوں اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شباز گل نے کیا کہا اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا یعنی انہوں نے کیا کیا الیکشن لیا گیا اور جس جو ایکشن لیا گیا ہے شباز گل کے اوپر یہ ذرا دیکھیں ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنائے گیا رکھو کراچی کے بہن بھائیو ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں اور جب وہ ادارے کی آن لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل کلافی نقصان ہوتا ہے تو ہمارے کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آگ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی بیٹی بھائی وہ ایکیوزد ہیں ان کی لسٹ لے کے جسے ہم نے پریس پرانفرنس کی تو آپ کی ان سے ان بڑھ جائے گی اسرائیل کے وصیفوں پر پلنے والے جنرلوں ریٹائر جنرلوں اپنے حدود میں رہو کام کی ہڈیوں سے گوش تک رہا ہے انہوں نے نچھوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں چیف آب آرمی صاحب تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سننیں اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں اور میں اسی چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سننیں کہ ان کے گینس کی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا